اسلام علیکم ویورز خوشخبری سیریز کی نئی اپیسوڈ میں چند مزید خوشخبریوں کے ساتھ آپ کا مزبان عبد الرحمن آج خدمت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی نے اپنے گزشتہ تین سالوں میں کتنے لاکھ نئی نوکریاں پیدا کی کیونکہ یہ ایک کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ لے کر آئے تھے اور آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اپنے پانچ پانچ سالہ دور میں کتنے لاکھ نوکریاں پیدا کیے تھے تو جناب پاکستان بھر میں جو لیبر سروے ہوتا ہے پاکستان بیور آف چیٹیسکس کرتا ہے اس کے دعوی شمارہ ہیں برائے سال دو ہزار بیس اکیس جو گزشتہ ماریاتی سال جولائی سن دو ہزار اکیس میں کنکلوڈ ہوا اس نے تین سال کی پرفارمنس دی ہے پی ٹی ایک ہمت کی تو بتایا گیا ہے کہ ان تین سالوں کے دوران پاکستان میں پچپن لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوئی ہیں یعنی ہر سال کے عصد دیکھیں تو اٹھارہ لاکھ چالیس ہزار نوکری ہر سال پیدا ہوئی ہیں جبکہ پی میل این کے پانچ سالوں کو دیکھیں تو اس دوران اسی دارے نے بتایا تھا کہ ستاون لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوئی تھی یعنی گیارہ لاکھ چالیس ہزار نوکریاں ہر سال پیدا ہو رہی تھی اس کے حسبت سات لاکھ نوکریہ پی ٹی آئی کے دور میں ہر سال نئی پروڈیوز ہو رہی ہیں اور یہ اعداد و شمار ایک ہی ادارے کے ہیں جو کہ سرکاری ادارہ ہے پاکستان بیورو سٹیٹسکس اس کے ساتھ ساتھ بات کریں اگر پیپلز پارٹی دور کی تو پیپلز پارٹی میں جو پرفارم کیا تھا نوکریوں میں وہ نون لکھ سے بہتر کیا تھا انہوں نے اپنے ٹنیور کے اندر پانچ سالوں میں انتر لاکھ نئی نوکریہ پیدا کی تھی یعنی ان کے دور میں ہر سال چودہ لاکھ نئی نوکری پیدا ہو رہی تھی تو اگر پی ٹی آئی کو اس پرفارمس کے اوپر جانتے ہیں کہ انہوں نے تین سال کے اندر پچپل لاکھ نئی نوکریہ پیدا کی ہے تو اگر اگلے دو سالوں کو مل جاتے جو کہ اب امید نہیں ملیں گے کیونکہ پرمینسٹر نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں تو ایک کروڑ نہ سی لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نوے لاکھ نئی نوکریہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے انڈسٹرل سیکٹر میں آٹھ سو عرب روپے سے زائد کی ایکسپینشن ہو رہی ہے نئی ملنے لگ رہی ہیں کچھ لگ چکی ہیں کچھ لگنے کے پروسس میں جو کہ سن دوزار بائیس کے انڈ تک تمام کی تمام آپریشنل ہو جانی تھی اور ان میں ایسے ایسے مل بھی ہے جو کہ ایک ایک مل پانچ پانچ عرب روپے کی ہے اتنی بڑی مل ہے پانچ پانچ دہ دس ہزار ملازمین ایک ایک مل میں برتی کے جانے ہیں تو چونکہ اپوزیشن کو پتہ لگ گیا اس کی وجوہات کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب مارکٹ میں جائیے اب تمام شہروں میں جائیے کنسٹرکشن کا کام آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ ہوتا ہوں ملے گا زیادہ نئے گھر بن رہے ہیں زیادہ گھروں کے رنویشنز ہو رہی ہیں سوسائیٹیز نہیں آ رہی ہیں تو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کنسٹرکشن میں یاد رکھئے گا کہ ایک گھر بنتا ہے تو چالیس لوگوں کو ملازمتیں ملتی ہیں یعنی کہ ایک سال کے اندر گھر کمپلیٹ ہو ہے تو اسے ایک سال میں تقریباً چالیس مختلف لوگوں کو امپلائیمنٹ ملتی ہے پلمر کو ملتی ہے الیکٹریشن کو ملتی ہے میرسن کو ملتی ہے آرکیٹیک کو ملتی ہے ٹھکے دار کو ملتی ہے ریڈیو والے کو ملتی ہے تو یہ وجہ ہے کہ ایک تو اس سیکٹر میں در نوکریہ پیدا ہوئی ہیں اگر آپ کو بائی فرکیٹ کر کے بتائیں تو اس سیکٹر میں کتنی نوکری اس وقت ہے تو زراد جو ہے اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا امپلائیر ہے سینتیس اشاریہ چار فیصد افراد جو ہیں ہماری ٹوٹل امپلائیمنٹ فورس کے ان کو زراد نے لوگوں کو نوکری ملی ہویا یا وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اپنی زراعت کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے سروسز ٹریڈنگ کمپنی ہیں ہوں گے دیگر ہوں گے ان کو سروسز کہتے ہیں سینتیس اشاریہ دو فیصد لوگ جو ہیں اس طرح کی سروسز میں کھپے ہوئے ہیں جبکہ جو انڈسٹری ہے وہ پاکستان میں پچیس اشاریہ چار فیصد افراد کو روزگار دیے ہوئے ہیں مجموعی طور پر پاکستان میں اس وقت کتنے لوگ برسرے روزگار ہیں چھے کروڑ تہتر لاکھ افراد جو ہیں اس وقت یا اپنا کاروبار کر رہے ہیں یا ملازم موضوع ہیں یعنی کہ ایمپلائیڈ ہیں جبکہ نون لیگ کے آخری سال تھا اس وقت صرف چھے کروڑ سترہ لاکھ تھے اور اگر بات کریں ان میں سے بھی ملازمین کتنے ہیں اور اپنے کاروباری افراد کتنے ہیں تو بیالیس فیصد لوگ جو ہیں وہ ملازمین ہیں ساڑھے پینتیس فیصد لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں یا ذراعات کرتے ہیں یہ بڑی بڑی بائی فرکیشن اس طرح ہے پی ٹی ایک اومت نے کس طرح آنے کے بعد اس سیکٹر میں کتنی جوبز کریٹ کی اس کا ڈیٹا بھی آگیا ہے جسے پتہ رکھتا ہے کہ ڈیٹا کس حد تک اتھنٹیک ہے صرف ہوا میں بات نہیں کی جا رہا تو انڈسٹری کی بات کی جائیں تو پی ٹی ایک کے تین سالوں میں پچیس لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوئی ہیں آپ کو بار بار کہتا ہوں آپ فیصلہ بات جائیے آپ سیارکورٹ جائیے آپ گجرانوانا جائیے جو سکلڈ لیبر ہے اس کی شاٹیج ہوگی اتنا کام ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں میں دو تین دن پہلے یہ جگہ بیٹھا ہوا تھا تو لوگ بتا رہے تھے کہ کرونا سے پہلے جو ٹیکسٹائل کی مل پانچ سات کروڑ روپے میں کوڑیوں کے بھو بکتی تھی اور لیتا کوئی نہیں تھا وہی مل اب لوگ بیس پٹیس کروڑ ملینے کو تیار ہیں تو کچھ بیچ نہیں رہا اس قدر شاٹیج ہوگی ملک کے اندر ٹیکسٹائل ملوں کی لیڈر فیکٹریز کی جبکہ نون لی کے پانچ سالوں میں صرف اکیس لاکھ نئی نوکریاں انڈسٹریر پیدا ہوئی تھی کہاں پٹیس لاکھ تین سالوں میں کہاں اکیس لاکھ پانچ سالوں میں پھر بات آتی ہے زراد کی زراد کے اندر ستنہ لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہو چکی ہیں تین سالوں کے دوران جبکہ نون لی کے دوران میں سات لاکھ بیس ہزار لوگ زراد چھوڑ گئے تھے اس قدر برے حال تھے کیوں؟ پورے پانچ سالوں کے اندر گندم کی جو سپورٹ پرائس تھی اس میں صرف سو روپے اضافہ کیا گیا تھا جبکہ اس حکومت نے اب تک گندم کی سپورٹ پرائس میں کو آٹا مہنگا ملتا ہے روٹی مہنگی ملتی ہے نو ڈاؤٹ لیکن ہمارا کسان بھائی جس کی کاسٹ اور پروڈکشن بہت بڑھ گئی تھی اس کا بھی کچھ خیال کیا گیا ہے اس کے بعد بات دی ہے سروسیز کی نون لیگ نے اپنے پانچ سالوں کے اندر تین تالیس لاکھ نہیں نوکریاں پیدا کی تھی سروسیز کی فیل میں جبکہ پی ٹی اپنے تین سالوں میں صرف سترہ لاکھ نے ان نوکریاں پیدا کیا چکی ہے اس میدان میں نون لیگ آگے تھی کیونکہ نون لیگ کا فوکس یہ تھا کہ پاکستان کو بجائے منیفیکسٹنگ ہب بنانے کے ایک ٹریڈنگ ہب بنا دیا جائے تو سب کچھ تو لوگ امپورٹ کر رہے تھے امپورٹ سیکٹر کے اندر نوکریاں کیا ہوتی ہے دکانوں کے اندر ملازمین کی نوکریاں ہوتی ہیں امپورٹیٹی تھے اب وہ نوکریاں جو ہے دکانوں میں سے عام ملازمین کے نگل کے افیکٹیو ورکرز کی نوکریاں بن رہی ہیں اور پاکستان کے اندر پروڈکشن ہو رہی ہے اور پھر پاکستان کے اندر اس سال جتنا ایکسپورٹس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اب تک اتنا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ملا کے دس سالوں میں اتنا اضافہ نہیں کیا گیا ہم آپ کو گاہے بکاہے بتاتے رہتے ہیں قوشتہ آٹھ ماہ کی ویڈیو کا تھامنے لیگ سکین پر دیکھ رہے ہیں ہم نے ایکسپورٹس میں کتنا اضافہ کیا نو ماہ کے فگرز بھی آگئے ہیں میں ایک دن میں ایک دن میں ویڈیو کروں گا تو جناب یہ جو اتنا بڑا اضافہ ایکسپورٹس میں ہو رہا ہے یہ کچھ جن آکر پاکستان میں ڈالرز کما کے نہیں لارے ہماری انڈسٹری چلی ہے لوگوں کو روزگار ملا ہے مزدور کو ٹھکے دار کو سپروائزر کا نوکل بھی ملی ہے اس کے بعد سنت کر کے بے فائدہ ہوئے اور پاکستان کو زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں ہاں اب اس وقت اگر دنیا بھر میں پیٹل کی ڈیزل کی کھانے والے تیل کی فرٹلائزر کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں روٹین سے دو گناہ زیادہ ہو گئی ہیں تو مہنگائی کی سب سے بڑی بڑی بڑیابو ہیں اور یہ قیمتیں سعودیہ میں بھی زیادہ ہیں ملیشیا سے لوگ ملیمیسیج کر رہے ہیں کہ یہاں بھی قیمتیں بہت زیادہ ہیں بنگلہ دیش میں بھی اس وقت پاکستان سے مہنگا کوکنگ آئل ہے ہم پھر بھی ہر چیز میں خود کو برا کہتے ہیں کچھ چیزیں انٹرنیشنل ہوتی ہیں ہاں کچھ جگہ پر بزدار جیسے کمزور وزرائی علاق کی کمزوریاں ضرور تھی اور ہیں ان کو مانتا ہوں لیکن بڑا حصہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پائسز کے ورے سے آ رہا ہے اس کے بعد اس حکومت نے اپنے تین سالوں میں گیارہ لاکھ افراد کو برونے ملک بجوایا اس ورے سے ڈالرز میں بھی ریمنٹینسز میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اس وقت اگر بات کی جائے پاکستان میں ہر سال آبادی کتنی بڑھ رہی ہے تو صرف دو اشاریہ تین فیصد یعنی کہ دو لوگ صرف دو اشاریہ تین فیصد بچے پیدا کر رہے ہیں اپنے لائف سیکل میں تو کوئی بڑی تعداد نہیں جو لوگ کہتے ہیں پاکستان میں آبادی بہت بڑھ رہی ہے اتنی آبادی ہے میں چاہیے اپنے کل کو میری نسل نے بڑا ہونا ہے مجھ سے چھوٹوں نے بڑا ہونا ہے تو ان کو سنبھالے گا کون اگر ہمارے پاس نوجوان نہیں ہوں کے تو تو دو ماباک کے لیے کم از کم دو اشاریہ تین بچے افستان تو ہونے چاہیے تین بچے تو ہونے چاہیے تاکہ گروت ہاتی رہے اور تین سالوں میں اگر آبادی کو دیکھیں دو اشاریہ تین منٹی ویب تین تو سات فیصد آبادی بڑی ہے لیکن ان تین سالوں کے دوران نو اشاریہ چھے فیصد نوکریوں میں اضافہ ہوا ہے میں آپ پھر بتاتا چلوں کہ سارے سرویے کی ریپورٹ تب کی بھی موجود ہے اور اس سے کمپینزر اولے سرویے سے ہو رہا ہے اور یہ ادارہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی سرویے کیا کرتا تھا ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سرسلہ اسی طرح جاری و سائی رکھیں اللہ نے کے مان